نے اب پوری طرح سے یوٹن کر لیا ہے کورونیل دوا پر پتنجلی اور بالکرشت نے یوٹن لے لیا ہے بالکرشت نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پتنجلی نے کورونا کی دوا بنائی ہے پہلے کورونیل کو کورونا کی دوا بتا رہے تھے لیکن اب دوا کو صرف ایمیونٹی بڑھانے والی دوا بتا رہے ہیں تیز جن کو دیے بیان سے آچار بالکرشت پوری طرح سے پلٹ گئے ہیں لانچنگ والے دن بابا رامدیو نے دوا کیا تھا کہ کورو نیل کورونا کی پہلی آئرویدک دوا ہے اتنا ہی نئی ٹرائل میں مریضوں کے ٹھیک ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا لیکن اب پتنجلی نے پوری طرح سے یوٹن لے لیا ہے کورونا کی پہلی آئرویدک کلینیکلی کنٹرول ٹرائل بیزڈ ایویڈنس ریسرچ بیزڈ میڈیشن پتنجلی ریسرچ سینٹر اور نیمز کے سیوکتہ پریاس سے تیار ہو گئی ہے یہ ایک سونیوجیت بھرم اور شڑینتر کی بھو آتی ہے جس طرح کا واتاورن تیار کرنے کا پریاس کیا گیا ہم نے دوائی کے اندر تو یہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہم کورونا کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں کیور کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے یہ دوائیاں بنائی تھی وہ کلینیکل ریسرچ کے اندر یہ دوائیاں دے دی دوائی دینے سے کرونا کے روگی ٹھیک ہو گئے تو اس میں اس طرح کا کنیفیوجن والی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو لگا تھا اور کورو نل پر باوہ کی دواغ پر سوال کھڑے ہو رہے تھے اس کے بعد اب یہاں پر بیک فٹ پر نظر آ رہے ہیں کس طرح سے باتوں کو گول مول کر رہے ہیں ان دو بیانوں کے ذریعے آپ نے سمجھا کہ اس دن کس طرح سے دعوے کیے جا رہے تھے کس طرح سے یہاں پر پہلی آئر ویدک دوائی خرار دی جا رہی تھی لیکن اب جیسے ہی یہاں پر جانچ کی آ چائی تو اب کس طرح سے بات پلٹی جا رہی ہے زاجانکاری کے ساتھ ہمیں ساتھ دلی سے سموادہ تھا روی سراف ہمیں ساتھ جنم ہے روی جس طرح سے اس دن کے بیان کو دیکھیں جب یہ دوائی لانچ کی گئی تھی تب بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے اب جب تمام سوال آ گئے سامنے تو بیک پوٹ پر نظر آ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کورونا کی دوائی ہے بلکل سی لیے دیکھیں کنفیوزن کا ایک ماحول جو ہے وہ کئینا کی بنا دیا گیا ہے کورونا دیکھیں بہت ہی بہنکر بیماری ہے اس میں اس طرح کی باتیں کرنا وہ بھی بابا رامدیو جیسے لوگ اگر سامنے آتے بابا رامدیو پر کئینا کی دیش میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو بسواس رکھتے ہیں ان کے جو تمام پتنجلی کے جو پروڈکٹ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ایسے میں بابا رامدیو خود سامنے آتے ہیں بالکرشن سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کورونا کا دوائی ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ کورونا کا دوائی نہیں ہے اور تمام جو تتھے بھی آپ اٹھا کے دیکھا جائے جس دن سے بابا رامدیو نے پریس کونفینس کیا ہے اس سے آج کے دن تک لگتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ کورونا کی یہ دوائی نہیں ہے کبھی بات کہی آتی کہ سردی جھکام کیلئے پرمیشن لے گئی تھی دوائی بنانے کے لئے اس کے بعد بابا رامدیو کورونا کی دوائی لانچ کر دیتے ہیں نہ ہی کسی کو پتا ہے بھارت کے گر بات کے تو سواست منترالی کو نہیں پتا ہے اور بابا رامدیو کورونا کی دوائی لے آتے ہیں آئی سی ایم آر کو کوئی جانکاری اس کے بارے میں نہیں ہے بابا رامدیو کورونا کی دوائی لے آتے ہیں تو کنفیوزن کا جو پورا ایک ماحول ہے وہ بنا دیا گیا ہے کورونا کو لے کر اور اس کورونا کے بیماری کو لے کر جو بابا رامدیو نے دعویٰ کیا تھا جو دعویٰ بنایا تھا اب کہیں ناکہ آئی سی ایم آر کو بھی پوشٹی کرنی ہوگی سواست منترالی کو بھی پوشٹی کرنی ہوگی بابا رامدیو کو سب سے باچیت بھی کرنی ہوگی اب بالکرس سامنے آتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں بابا رامدیو کچھ اور بولتے ہیں تو جنتا دشواس کس پہ کرے تو اب کہیں ناکہ لگتار جہاں چھوڑی ہے بلکل روی یہی تمام سوال ہیں جس کا جواب دیوے فارمیسی کو بھی دینا ہے اور جنتا کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر آپ اس دعویٰ کے بارے میں کچھ بھی سوچ رہے ہیں تو پہلے ان باتوں کو بھی سوچئے بڑھتے آئے یہ دیش میں 69 چینیز زیب بیان ہو گئے ہیں جن میں ٹک ٹاگ یو سی براؤزر بھی شامل ہے ہی ریپورٹ دیچی بھارت ہر مورچے پر چین کو گھیرنے میں جھٹا ہے چین کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی سطر پر جھکنے کو تیار نہیں ہے بھارت سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے 60 چینیز ایپ کو بین کرتے ہوئے چین پر دباؤ پڑھا دیا ہے بھارت نے آروپ لگایا ہے کہ چین کے یہ ایپ بھارتی یوزرز کے ڈیٹا کا گلت استعمال کر رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ بھارت نے ہی چین پر ایسا آروپ لگایا ہو بلکہ اس سے پہلے دنیا کے کئی دیش بھی چین پر سائبر اٹیک کا آروپ لگاتے رہے ہیں اب جب بھارت نے چین کے 69 ایپس کو بین کر دیا ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس سے چین کو بڑا آرثک چھٹکا لگے گا ٹک ٹاک بین ہونے سے کمپنی کو 100 کروڑ روپے کا کھاٹا ہونے کا انمان ہے اس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین کو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے بیتے پانچ سالوں میں چینی سٹارٹف دوارہ قریب آٹھ بلین ڈالر کا نویش کیا گیا بھارت پچھلے تین سال میں دنیا میں چین کے بعد سب سے زیادہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے والا دیش ہے چین موبائل ایپس پر 48 بلین ڈالر خرج کرتا ہے جس سے چین 40 فیزدی ریوینیو جنریٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ابھی جتنے ایپس ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں ان میں سے آدھے ایپ چین کے ہیں مارچ سے مائی 2020 کے بیچ جتنے بھی ایپ ڈاؤنلوڈ ہوئے اس میں سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہونے والے ایپ ہیں ٹک ٹاک زوم ہیلو یو ویڈیو یو سی براؤزر حالانکہ بین ہونے والے ایپس میں زوم کو شامل نہیں کیا گیا ہے بھارت سرکار نے جن 69 ایپس پر بین لگایا ہے ان میں سب سے زیادہ پاپلر ایپ ہے ٹک ٹاک سرکار نے جن کیا ہے 59 تک ٹوک پر 2018 کے مقابلے 2019 میں چھے گناہ زیادہ وقت بیتایا گیا 2019 میں بھارتیوں نے 5.5 ارب گھنٹے ٹک ٹوک چلایا دسمبر 2018 کے مقابلے 90 فیزدی کی بڑھوٹری ہوئی چین سے باہر بھارت ٹک ٹوک کا سب سے بڑا بازار بن گیا ٹک ٹک کی گروت ریٹ بھارت میں فیس بک سے کہیں زیادہ ہے اس سال جولائی سے ستمبر کے بیچ ٹک ٹک نے بھارت میں 100 کرون روپے کے راجسوں کا لکش رکھا تھا وہیں اس کے ساتھ ہی بھارت میں کلین ماسٹر, یو سی براؤزر, شیئر اٹ کا بھی بڑا بازار تھا جانکاروں کا کہنا ہے کہ سرکار کو یہ فیصلہ بہت پہلے لینا تھا لیکن اب جب سرکار نے یہ فیصلہ لے لیا ہے تو اسے چین پر بڑی ڈیجیٹل سٹرائک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ بھارت سماشار تو انسٹھ اے پوری سنا سے جو چائنیز تھے وہ بھارت میں وین ہو گیا ہیں اسی ایک اور پر زراجان کاری کے ساتھ ہمیں ایسا سموہ دا تھا روی سراف ایک بار پھر جڑ گئے ہیں روی جس طرح سے کل یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا ڈیجیٹل سٹرائک کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے چین کو کڑا سندش دیا گیا ہے لیکن پر اتھیک رہا ہے کس طرح کی ہیں اور اب کس طرح سے اب بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے دیکھیں سلیندرگر پرتگریہ کی بات کرے تو تمام دیس کی جنتہ ہے جو ہے بھارت سرکار کے ساتھ میں اور اس فیصلے کا کہنا کہیں سواگت بھی کر رہی ہے اور تمام ایکسپرٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اب ضرورت تھا بھارت کو اس طرح کے قدم اٹھانے کا پہلے بھی کئی ایکسپرٹ یہ کہا چکے ہیں کہ ویلٹ سے مارنے کیا آ سکتا ہے چین کو بولیٹ سے نہیں تو ویلٹ کی مار اب کہنا کہیں شروع ہو چکے ہیں ارث بیوستہ کے معاملے میں اگر چین کو چوٹ پہنچے گی تب وہ جا کر سمجھے گا اسے کہنا کہ ملال ہوگی اور اسے اپنے کیے پر کہنا کہیں اسے سرمندہ محسوس ہونا پڑے گا اور تمام جو بھارت کے لوگ ہیں وہ اس قدم کا سواگت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی کہنا کہ بھارت سرکار کو بین کرنا چاہیے پی ٹی ایم پر لگتار سوال اٹھتے رہے ہیں ارث بیوستہ سے جڑا ہوا بڑا معاملہ ہے پی ٹی ایم کیونکہ ٹرانجیکسن میں زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں سرکار کو آئے سکتا ہے کہ پی ٹی ایم پر بھی بین لگا ہے اور بھیم ایپ جو سرکار کے ایپ ہے اسے کہنا کہ بڑھاوا دیئے باتیں تمام جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور لگتار یہ دیش سے بھی آواز بلند ہونے لگے حالانکہ اس قدم کا تمام لوگ سواگت بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی طرح کہ بھارت سرکار کوئی آو سکتا ہے سرکار نے ایک قدم اٹھا کر جنتہ کے ہاتھ میں گین دے دیا ہے کہ اب آپ کو کہینہ کے ویلٹ سے مارنے کی آو سکتا ہے چینی وستووں کا زیادہ زیادہ بحثکار کریں جو دیش میں نرمیت جو سمان ہے وستو ہیں ان کا زیادہ زیادہ استعمال کریں چاہو وہ موائل اپلیکیشن ہو موائل ہو یا پھر کسی بھی پرکار کی بلکل رہی یہی قواعد ہے سرکار کی بھی چین کو نہ کیول چاروں کھانے چھت کیا جائے بلکہ دیش میں بھی جو ہمارے ایپ ہیں جو دیشی ایپ ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے تمام جان کھائے دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادھر انسٹ ایپس کے بعد پیٹیم کو بھی بین کرنے کی مانگ دیش میں تیز ہو گئی لوگ بڑی تیزی سے پیٹیم کو انسٹال کر رہے ہیں ریپورٹ دیکھیں دیش میں انسٹ چائنیز ایپس کو بین کر دیا گیا ہے اب دیش میں پیٹیم کو بین کرنے کی مانگ تیز ہو گئی ہے پیٹیم کو بین کرنے کی مانگ کے پیچھے ترک ہے کہ پیٹیم میں چین کی کمپنی علی بابا کے شیئرز ہیں آپ کو بتا دے کہ چین کی سب سے بڑی کمپنی علی بابا اور اس کی سہیوگی انٹ فائنینشل نے بھارت کے چار پرموک سٹالٹ اپ پیٹیم، سناپ ڈیل، بگ باسکٹ اور زومیٹوں میں 2.6 ارب یعنی قریب 18,000 کروڑ روپے کا نویش کیا ہے جبکہ ٹین سینٹ اور انچینی کمپنیوں نے پانچ سٹالٹ اپ اولا، سویگی، ہائک، ٹریم 11 اور بائی جوس میں 2.4 ارب ڈالر یعنی قریب 17,000 کروڑ روپے کا نویش کیا ہے انسٹ چائنیز ایپس کے بین ہو جانے کے بعد اب پیٹیم کو بین کرنے کی مانگ تیز ہو گئی ہے دیش میں لوگوں کے اندر پیٹیم کو لے کر غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے غازیاباد میں لوگوں نے پیٹیم کو ان انسٹال کیا لوگوں نے کہا کہ وہ بھارتی ایپ کا ہی استعمال کریں گے تاکہ چین کی کسی بھی طرح کی مدد نہ ہو سکے لوگوں نے مانگ کی ہے کہ دیش میں پیٹیم کو بین کرنا چاہیے یہ میرے بھارت کا اپلیکیشن نہیں ہے اگر میرا میڈن انڈیا کوئی بھی وائلٹ ہوگا تو میں اسے یوز کروں گا اگر چائنہ جیسے دیش گردار دیش کا کوئی بھی اپلیکیشن ہوگا تو میں اسے استعمال نہیں کروں گا ہمارے ایکاؤنٹ میں سے کچھ گڑھ بڑی نہ ہو جائے اس جیسے میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے اور سیکنڈلی میں بھیم اپ کا یوز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سردیسی اپ ہے تو نویڈا میں بھی بڑے ویاپاری پیٹریوم کو بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں چائنیز کمپنی کے پیٹریوم پر نیانتروں کو دیکھتے ہوئے یہ مانگ تیز ہوتی جا رہی ہے پیٹریوم بھی بند ہونا چاہیے جب باقی سب کچھ بند کر رہی ہے سرکار تو یہ پیٹریوم بھی بند ہونا چاہیے اگر پیٹریوم بند ہوگی تو ہمارے جوانوں کا شاہدت کا بدلہ ہوگا سرکار نے چائنیز انسٹ ایپ کو بین کر دیا ہے لیکن ابھی بھی ایک ایسی ایپ پیٹریوم جو ابھی بھی چل رہی ہے اور اب اس کا ویرود بھی شروع ہو گیا ہے عام لوگ ویپاری گرن اس کا ویرود کر رہا ہے کہ اس کو بھی بند ہونا چاہیے پہلے تو جو بھی ایپس بین ہوئے اس کے لئے میں نے گورنمنٹ کو بھی بہت بڑیا بہت بڑیا کام ہے یہ کہ انہوں نے بین کیا پہلے تو تو اس سے اوہدھنٹیسٹی بڑھے گی لوگوں کی اور بہت 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 بسواس سے بڑھے گا کہ ہاں ہمیں گورنمنٹ کا سپورٹ ہے ان سب ایپس کو نہیں یوچ کرنے میں اور جیسا حالات بنا ہوئے چائنہ کے ساتھ لخنو میں بھی درجنوں یواؤں نے پیٹی ایم کو بین کرنے کی مانگ کی اور اپنے موبائل سے پیٹی ایم کو ہٹا دیا یواؤں کا کہنا ہے کہ جین ایک گتار دیش ہے جو ہمارے دیش پر دھوکے سے حملہ کرتا ہے اس لئے اسے آرثک نقصان پہنچانا بہت ضروری ہے میرٹ میں بھی انسٹ چائنیز موبائل ایپس کے بند ہو جانے کے بعد اب ایسے ایپس کا بیروض شروع ہو گیا ہے جو چائنہ کی کٹ پتلی ہے چائنہ کے علی بابا گروپ کی 37 فیزدی اور کئی چائنہ سمیت کئی اور بیدیشی کمپنیوں کے نویش والے پیٹی ایم ایپ کا بیاباریوں نے بیروض شروع کر دیا ہے اس ایپ کا وقتی نیاندرہ چائنہ کے علی بابا گروپ کے ہاتھوں میں ہے جس طرح اوروں کو انسٹ ایپ بند کیے گئے اسی طرح پیٹی ایپ بھی بند ہونا چاہیے یہ بھی پونٹی ہے چائنیز ایپ بھی ہے اس طریقے کا مارک لگا دیا ہے کہ اب جو پیٹی ایم کا استعمال ہے وہ یہاں پر پیمنٹ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے انسٹ ایپ کے بین ہو جانے کے بعد اب لوگوں کا گصہ پیٹی ایم پر ہے پورے دیش میں پیٹی ایم کے ویرود میں آوازیں تیز ہو رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار پیٹی ایم کو لے کر کیا فیصلہ کرتی ہے پیورو ریپورٹ بھارت سمچہ تو لگاتار انسٹ ایپ بین ہونے کے بعد پیٹی ایم کو بھی بین کرنے کی مانگ ہو رہی کیونکہ اس میں ایک بڑا شہر جو ہے علی بابا کا ہے اب اشیق جس طرح سے انسٹ چینیز ایپ تو بین کر دیے گئے ہیں لیکن تمام ایسے انڈیا ایپ بھی ہیں جس میں شہر بڑے پیمانے پر چینیز کمپنی کا ہے یعنی لاب اپ رتی اکش طور پر چین کو ہی ملا اور اس میں پیٹی ایم کا نام سب سے پہلے آتا ہے تو کیوں نہ کاروائی ہو کیوں نہ بین کیا جو ہے پیٹی ایم کو جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ تمام ایسے ایپس اور تمام ایسی کمپنیز ہیں جہاں پر انڈیریکٹلی تمام چینیز کمپنیز نے اپنا انویسمنٹ کا رکھا کیونکہ آپ پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں سب سے بڑا بازار بھارت ہے انڈین سب کانٹیننٹ ہے جہاں پر چائنہ کی جو چائنہ بیس کمپنیز ہیں وہ سب سے زیادہ آپریٹ کر رہی ہیں پیٹی ایم ایک بڑا نام ہے پیٹی ایم ایک بڑا ای کامرس کا سیکٹر ہے لیکن وہاں پر جو فائننس ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس کا پوری کنٹرولنگ چائنہ میں ہے تو ظاہر طور پر اس کو لے کر کے بھی یہ گصہ ہے لوگوں میں کہ جو ڈیریکٹ کمپنیز ہیں چائنہ کی ان کا تو بین ہونا چاہیے انڈیریکٹلی جو ہندوستان سے نقصان کر رہی ہیں ہندوستان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں ان کا بھی بائیک آٹ ہونا چاہیے تو ظاہر طور پر بھارت سرکار کے اوپر ایک بڑا دباؤ یہ بھی بنے گا کیونکہ بڑے پیمانے پر پیٹی ایم کا ویروز شروع ہوا ہے ایک بڑا ای کامرس سیکٹر ہے اور اس میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے سرکار کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اور اس بات کو لے کر کے تمام شہروں میں آوازیں اٹھی ہیں بلکل ابشک تمام جان کھائی دینے کے لیے آپ کا شکریہ تو اب ہر طبقے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ کس طرح سے پیٹی ایم کو بھی بن کر چھائیں بڑھتے آگے دیوریہ کی خبر کا ذکر